نمازکار راجی سبا ٹی وی کے خاص کارکرام وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دی پکٹو بھال دیش میں ادیوگ دھندے لگاتار کھلانچے بھر رہے ہیں لیکن ان ادیوگ دھندوں کو چلانے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کوئلہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں اس کوئلے کی جسے کالا ہیرہ بھی کہا جاتا ہے اتفادن کی سوچی میں بھارت ٹاپ کے دیشوں میں شمار ہے لیکن آیات میں بھی بھارت اول دیشوں میں شامل ہے تین سال تک لگاتار آیات بڑھا لیکن اب آیات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیش کے کچھ حصوں میں کھدان میں آگ لگی ہوئی ہے اور جب تک یہ آگ نہیں بھجتی تب تک کوکنگ کول کے لیے ہم آیات پر ہی نر بھر رہیں گے آج ہم نے تمام مسئلوں پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کوئلہ کھدان سے اس تھانی الوک کس طرح سے پر بھاوت ہو رہے ہیں ان کے روزگار اور سواست کے کیا حال ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش بھارت دنیا کے سب سے بڑے کوئلہ اتبادک دیشوں میں شمار ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے آیاتکوں کی سوچی میں اوپر بھی آ رہا ہے بھارت گھریلو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ویدیشی کوئلے پر نربھرتا بڑھی ہے حالانکہ سرکار نے پچھلے سال آیات میں کٹوٹی کے سنکیت دیئے تھے لیکن آکڑے الگ ہی کہانی بیان کر رہے ہیں کوئلی کی یہ کھدانے دیش کے الگ الگ راجیوں میں آپ کو آسانی سے دیکھنے کو مل جائیں گی زیادہ تارودیوگ دانہ پانی کے لیے اسی پر نربھر ہیں دیش میں کوئلہ بلوک آونٹن ویوات کے دوران کوئلہ پر سب کی نگاہیں تھیں لیکن اس کے بعد کوئلہ الگ تھلگ پڑ گیا حالانکہ یہ وہ دور ہے جب کوئلے کی آیات پر بھارت کا زور بڑھا اور بیتے تین سال کے آنکڑوں پر نظر دوڑائیں تو کوئلہ آیات میں 130 فیزدی کی بڑھوتری ہوئی ہے حالی میں کوئلہ آیات سے جڑے سوال راجی سبھا میں اٹھے سنسط کے مانسون ستر میں ایک سوال کے جواب میں کوئلہ منتری پیوش کوئل نے اس کی پشٹی کی راج سبھاکون ہو نے بتایا کہ 2013 سے اب تک کوئلہ آیات میں بھاری بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے سرکار کے مطابق 2012-13 میں بھارت نے 14 کروڑ 57 لاک ٹن کا آیات کیا 2013-14 میں یہ آنکڑا بڑھ کر 16 کروڑ 68 لاک ٹن ہو گیا جبکہ 2014-15 میں اس میں بھاری بڑھوتری ہوئی اور آنکڑا 12 کروڑ 77 لاک ٹن کو پار کر گیا ویت ورش 2015-16 کے لیے دسمبر 2015 تک بھارت نے 19 کروڑ 99 لاک ٹن کروڑ کا آیات کیا یعنی سال در سال آیات کے آنکڑوں میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے پریابرنڈ اور اور کلیرنسوں کو لے کے کوئی خاص پرگتی ہو نہیں پائی پھرش پرش روٹھا کہ یہ طریقہ آبانٹن کا ٹھیک نہیں ہے پھر سارے آبانٹن رد ہو گئے تو اس سارے کارنوں کا پرنام یہ نکلا کہ نیجی چھتر میں کوئلے کا اوتپادن ابھی دیش میں اس گتی تک یا اس ستھر تک نہیں پہنچ پایا ہے کتنی امید کی ہے تو ان دو بجہوں سے بجلی کی اوتپادن کے لیے کوئلے کا آیات کرنا انیوارے ہو گیا اور کافی ماترہ میں ہونے لگا آلم یہ ہے کہ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کوئلہ آیات تک دیش بن چکا ہے بھارت سے آگے دنیا میں صرف جاپان اور چین ہے لیکن چین سے تلنا کریں تو یہ صاف لگ رہا ہے کہ چین آیات سے نربھرتا لگاتار کم کرنے کی کوشش میں جھٹا ہے چین نے دوزار بارہ تیرہ میں اٹھائیس کروڑ ستاسی لاغ ٹن کوئلہ کا آیات کیا یعنی بھارت سے دو گناہ اگلے سال چین نے بتیس کروڑ اکتر لاغ ٹن کا آیات کیا یعنی پھر سے دو گناہ لیکن دوزار چودہ پندرہ میں چین نے انتیس کروڑ پندرہ لاغ ٹن کا آیات کیا اس سال بھارت سے انتر گھٹ کر بہت کم رہ گیا سرکار کا کہنا ہے کہ کوئلہ کھنن کو بڑھانے پر سرکار دھیان دی رہی ہے ہر ایک خان کے پاس ایک کول سٹاک رہتا ہے پیٹھےڈ سٹاک کہتے ہیں اس کو اور وہ کتنا سٹاک ہر کھدان کے پاس رکھا جا سکتا ہے اس کا کوئی دنوں میں آکڑا نہیں ہوتا ہے وہ سٹاکنگ کپیسٹری کے حساب سے ہر مائن کے ساتھ جڑا وایک آکڑا رہتا ہے میں ماننے سانسط کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اکتیس مارچ دوہ جار سولہ کو لگ بک ستاون ملین ٹن کا سٹاک کول انڈیا کا الگ الگ سبسٹریز کا الگ الگ کھدانوں میں تھا اب وہ گھٹ کے لیٹس وگر 47 ملین ٹن سے 40 ملین ٹن ہو گیا ہے راج سبھامی کوئلہ منتری پیوش کوئل نے کہا کہ دیش میں ککنگ کول کی کمی ہے لہٰذا ہر سال ساڑھے چار سے پانچ کروڑ ٹن ککنگ کول کا آیات کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ رسوئی میں استعمال ہونے والے کوئلے کے بھنڈار فیلحال بہت سیمی تھے تب تک ککنگ کول کا آیات جاری رہے گا کوئلے کے کئی کھانوں میں فیلحال آگ لگی ہے اور وہاں سے کوئلہ نکالنا بہت مشکل ہے حالانکہ سرکار کا کہنا ہے کہ تاپیے کوئلے کے آیات میں کٹوٹی کے لیے سرکار قدم اٹھا رہی ہے جات تک تھرمل کول کا سوال ہے اس کی امپورٹ میں پچھلے ورش 24000 کروڑ روپے کم ہوئے کیونکہ ہم نے اس کو ڈومیسٹک کول سے ریپلیس کیا اس ورش کا ٹارگیٹ ہے کہ امپورٹ کو چالیس ہزار کروڑ کم کریں گے جہاں جہاں امپورٹیڈ کول یوز ہوتا ہے اس کو ہم کم کر کے ڈومیسٹک سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ایک سمسیاں ضرور ہے کہ جو کوسٹل پلانٹس ہیں وہ آریجنل ہی ڈزائن ہی امپورٹیڈ کول پہ ہوئے وہ بھارت کا جو ہائی فلای آش کا کول ہے وہ لینے کے لئے سکشہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں کبھی ایک کلپنا ہی نہیں کی گئی کہ بھارت کول پروڈکشن اتنی بڑھا سکتا ہے اور کول میں آتمن نربر ہو سکتا ہے سرکار نے اسی طوران راج سبحہ کو بتایا کہ گھرے لو کوئلہ اتپادن کو بڑھانے کے لیے کئی خدم اٹھائی جا رہی ہیں سرکار کے مطابق پریاورن اور فورش کلیرنس میں تیزی لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور بھومی ادیگرہن میں سہیتہ کے لیے راج سرکاروں کے ساتھ بھی بات چیت کی جا رہی ہے کوئلہ منترالہ نے ریلوے سے بھی بات چیت کر اس میں مدد کی اپیل کی ہے بیور رپورٹ راج سبحہ ٹی بی یو پی اے کارکال میں جب کوئلہ بلوک آمنٹن ہوا تو اس میں بڑے پیمانے پر گڑ بڑی کار اوپ لگا نئی سرکار نے ای آکشن کے ذریعے نیلامی کی پرکریہ اپنائی انڈیے سرکار نے کاریبھار سنبھالنے کے بعد کوئلہ بلوک کی ای نیلامی کا اعلان کیا سرکار نے اس کے لیے مسودہ جاری کیا اور سجھاو دھی منگوائے حال ہی میں سرکار نے جب دو سال پورے کیے تو سرکار نے جانکاری دی کہ اب تک کے ای آکشن سے سرکاری خزانے کو 3,45,000 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے لیکن پچھلے سال ہوئی اس نیلامی پر نینترک اور مہالکھا پرکشک یعنی سی اے جی نے خامیاں بتائی ہیں سی اے جی نے یہ خامیاں آن لائن نیلامی کے پہلے دو دور میں پکڑی ہیں ان دو چرنوں میں کل 29 کوئلہ کھانوں کی سفل نیلامی ہوئی تھی سنسد میں پیش رپورٹ میں سی اے جی نے کہا کہ 29 میں سے 11 بلوکوں کے ماملے میں جس طرح کمپنیوں نے اپنی جوائنٹ وینچر کمپنیوں یا ادھین کمپنیوں کے ذریعے ایک سے زیادہ بولیاں پیش کی اس سے یہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ ان دو دور میں پرتسپردھا کا اسطر حاصل ہو پایا رپورٹ کے مطابق کوئلہ منترالے نے نیلامی کے تیسرے چرن میں سنیوکت اُدھیم بھاگیداری سے جوڑے نیام میں سنشودھن کیا تاکہ بھاگیداری پڑھائی جا سکے یعنی سی اے جی کا کہنا ہے کہ جن 11 کوئلہ بلوکوں کو نیلام کیا گیا ان میں شامل کمپنیوں کے بیچ اور پرتسپردھا کی ویوستہ کی جا سکتی تھی جس طرح سے ایک ہی سمہو کی کمپنیوں نے الگ الگ کوئلہ بلوکوں کو حاصل کیا اس کو لے کر بھی سی اے جی پوری طرح سے آشوست نہیں ہے سی اے جی نے نیلام بلوکوں میں کوئلہ کے مولیانکن میں 382 کروڑ روپے کے اندر کی بات کہی ہے حالانکہ سی اے جی کی طرف سے نیلام ہو چکے بلوکوں کو رد کرنے کی انوشنسہ نہیں کی گئی ہے بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی کوئلے پر دیش کے کئی ادھیوگ دھندے ٹھیکے ہوئے ہیں لیکن جہاں خنن ہوتا ہے وہاں کی تصویر کچھ اور ہی بیان کرتی ہے اسثانیہ لوگوں کی پیڑا نہ تو کمپنیاں سمجھ پاتی ہیں اور نہ ہی سرکار دیش کے کئی حصوں میں خنن کے چلتے وستاپت ہونے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے زمینی حقیقت یہ ہے چھتیزگڑ کا رائے گڑ زلا جو دیش بھر میں کوئلہ خنن کے لیے مشہور ہے یہاں تمنار بلوک میں پہلے زندل مونیٹ جیس وال اور پرکاش سپنج آئرن کی کوئلہ خدانے ہوا کرتی تھی لیکن نئی کوئلہ نیتی کے بعد یا تو خدانے بند ہو گئیں یا دوسری کمپنیوں کو مل گئیں کمپنیوں کے بدلنے اور بند ہونے سے ستھانیہ ستر پر بھی بہت کچھ بدل گیا جو لوگ یہاں کام کرتے تھے وہ رات و رات سڑک پر آ گئے اب بیروزگار لوگ آندولن کرنے پر اتارو ہیں آئے دن وہ کمپنیوں سے معاوزے اور روزگار کی مانگ کر رہی ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں پانچوی اور نسوچی شیطر میں جو آدیواسی لوگ رہ رہے ہیں اور ان کی جو جمینیں ہیں وہ ایک سو ستر راجس جو دنیا میں اس کا ایک سو ستر خا کی دھارہ کے تحت وہ کسی بھی طرح سے گیر آدیواسی اس کو نہیں لے سکتا لیکن کمپنیا یا کمپنی مطلب ارنے لوگوں کے نام سے جو بے نامین انتران کر رہا ہے وہ ایک معاملہ ہے روزگار چھننے کے بعد اکیلے تمنار بلوک کے آدھے درجن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پیٹ پالنے کے لیے وہ اب کیا کریں پہلے ان کے پاس زمین تھی لیکن کافی جدو جہد کے بعد کمپنیوں نے زمین خرید لی تو لوگوں کے پاس اب نہ زمین بچی اور ناہی روزگار لوگ اب خود کو ٹھگا محسوس کر رہے ہیں لوگ ایسے نہ بتاتی ہے کل کے دن جمین کے مالک رہتے ہیں جمین کے بیچنے کے بعد میں کمپنی میں کسی کو نوکری دی جاتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد میں خود نوکر ہو جاتے ہیں جمین بھو جاتی ہے اور چھتیز گڑ میں دیش کا سولہ فیزدی کوئلہ بھنڈار ہے اور رائیگڑ اس میں اول ہے اکیلے رائیگڑ میں قریب ایک درجن کوئلہ خدان ہے جس میں سزاد میں کھنن کا کام چالو ہے باقی بند ہیں زلہ خنج ادھکاری بھی بند خنن سے پریشان ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں کوئلہ اتبادن میں بھاری گراؤ دیکھنے کو ملی ہے خنج جدی کاری کا کہنا ہے کہ نہ صرف اتبادن میں گراؤ آئی بلکہ رویلٹی میں بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے 25 مل ٹر ہم پروڈاکسن کرتے تھے ابھی ستھیتیاں جو ہے مل 15 مل ٹر جو ہے ہم اتبادن کرتے ہیں جس ہم 250 کروڑ رویلٹی مل دی تھی وہ ہم 150 کروڑ کے آس پروڑ رویلٹی پر کتی باش مل دی ہے 36 گر دیش کا دوسرا سب سے بڑا کوئل اتباد ہے اور زیادہ تر اوڑزا کے کشتر میں ان کوئلوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن ستھانی لوگوں کو نہ تو بجلی ملی نہ تو روزگار اور نہ ہی ان تک وکاس کی کوئی ٹھوس یوز نہ ہی پہنچ پائی ہر سال لاکھوں لوگ وستاپن کی مار چھیلنے کو آج بھی مجبور ہیں بیرو رپورت راج سبھا ٹی بی بھارت میں کل کوئلہ اتپادن کا سب سے زیادہ حصہ گونڈوانا یوٹ کی چٹانوں میں ملتا ہے یہ علاقہ قریب 9650 ور کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے جس میں پشم بنگال جھارکن اور اوڈیشا راج شامل ہیں یہاں سے کل اتپادن کا 76 فیزدی کوئلہ ملتا ہے اور باقی 17 فیزدی مدھر پردیش 36 گڑ اور 6 فیزدی آندھر پردیش سے ملتا ہے بھارت کی ندی گھاٹیوں سے پرمک روپ سے کوئلہ ملتا ہے ان میں دامو در ندی گھاٹی سون مہا ندی برام مڈ ندی 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 وردہ گود وری اندر وط ندی اور کوئلہ پنچ کانہ ندی گھاٹی پرمک ہیں دیش میں GSI CMPDI SCCL اور MICL کی خوج کوئلہ کے بھندار موجود ہیں جس میں 301.56 ارپٹن کوئلہ ہونے کا انمال ہے جس میں سے 125.9 ارپٹن کی خودائی ہو رہی ہے بھارت میں دو پرکار کے کوئلے ملتے ہیں ایک ہے پرائی دو بھارت پرانے گھنڈوانا شیل سمو اور دوسرا پورو ترکشتر کے نئے ترشیاری شیل سمو کل موجود کوئلے کے بھندار میں گھنڈوانا کوئلہ کا کل بھندار 300 ارپٹن ہے جس میں سے 125.3 ایک ارپٹن کی خودائی ہو رہی ہے جب کی ترشیاری کوئلہ کا کل بھندار 1.49 ارپٹن ہے جس میں 69 کروڑ کے کھنن کا کام چل رہا ہے اگر ہم کوئلے کی شیل کی بات کریں تو کوئلہ منطرال کے 2014 کے آنگڑوں کے مطابق کوکنگ شیل میں پرائیمری کوکنگ 5.13 ارپٹن میڈیم کوکنگ 27.04 ارپٹن سیمی کوکنگ 1.70 ارپٹن اپجوڑ کوکنگ 34.04 ارپٹن بھندار ہے تو وہیں نون کوکنگ 266 ارپٹن ہے ترشیری کوکنگ کا 1.49 ارپٹن ہے گلوبل وارمنگ کے لیے تو اس لمبے ستھر کے پریفیکش میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئلے کا بھندار پریان ہے حالانکہ اتنے بڑے بھندار کے بھارت کو اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کوئلے کا آیات کرنا پڑتا ہے بھارتی اسپاعت پرادی کرنن لیمٹیڈ اور دوسرے اسپاعت شیطر کی کمپنیاں کوکنگ کوئلے کا آیات کر رہی ہیں دراصل یہ ضرورتوں اور گھرے لو اتپادن کے بیچ کے انتر کو کم کرنے کے ساتھ گڑوط تا سدھارنے کے لیے کیا جاتا ہے کوئلہ آدھارت بجلی سنیندر سیمنٹ سنیندر کیپٹی بجلی سنیندر سپانچ آئرن سنیندر عدیو کے کوپبھوکتا اور کوئلہ ویاپاری نون کوکنگ کوئلے کا آیات کر رہے ہیں بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی کھنانے ایک ایسا مددہ ہے جس پر پریاورن ویدو نے ہمیشہ سوال اٹھائے ہیں کوئلہ کو لے کر تو خاص طور پر انیک سوال اٹھے جو مدی بھارت کے راجیوں میں لوگوں کو پربھاوت کر رہے ہیں ان میں نہ صرف روزگار اور وستہ پن کے مددے ہیں بلکہ کھدان کے آس پاس کے پریاورن کو لے کر بھی چنتائیں درجنوں ہیں آئیے جاتے جاتے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ ہمیں دیجئے اجازت سوال بھارت بھارت وکاس میں ان کی اہمیت کی کہانیاں درج ہیں لیکن ان سے آدھے کلومیٹر دور کی یہ بستی بتاتی ہے کہ وکاس کے اس دور میں وہ لوگ پیچھے رہ گئے جن کی زمین پر وکاس کی عبارت لکھی گئی خننن کے چلتے کئی علاقوں میں بھو جل ستر نیچے گر گیا ہے اور علاقے میں سوخے کی نوبت آگئی 36 گھر سے لے کر 4 یہاں کے کوئلے سے دیش کے کئی اُدھیوک دندے پھلے اور تھولے لیکن خدان کے آسپاس کی حالت اتنی وگرال ہے کہ لوگ پیاس کے چلتے بے خال ہیں ان گاموں میں بھو جل ستر اتنا نیچے گر گیا ہے سارا پانی کوئلہ سوک گیا علاقے کی کئی خدان اب بند پڑی ہیں لہٰذا اپنا کوئلہ ہے نہ کھنن نہ روزگار اور نہ پانی لیکن یہی خدان اب لوگوں کے لیے امید دھی ہے سنکری اندھیری گفہ میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے پانی بھر پی رہے ہیں اس کی حالت دیکھئے خدان سے بارٹی میں بھر کر جو پانی گھر آتا ہے اس میں ویس پھوٹک اور کوئلے کے کڑ ملے ہوتے ہیں سارا پانی پردوشت ہو گیا ہے لوگ پیتے ہیں اور پانی سے ہونے بیماریوں کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں ہر سال ان علاقوں میں سینکڑوں لوگ اکال موت مرتے ہیں جھریہ میں سمسیاؤں کا امبار ہے جہاں خدان بند ہے وہاں تو لوگ بدھال ہیں ہی لیکن جھریہ کے کئی خدانوں میں کافی پہلے آگ لگ گئی جو آج تک بچ نہیں پائی اس کی تپش گاؤں گاؤں میں محسوس کی جا رہی ہے لیکن چنتا کی لکیر ادیوگ جگت میں بھی ہے کوکنگ کول کا بڑا حصہ یہی سے نکلتا ہے اور جب تک آگ نہیں بچ تب تک بھارت کے سامنے آپورتی کا سنکٹ بنا رہے گا خدانوں میں لگی اس آگ نے دیش بھر میں حل چل مچا دی لیکن ستھانیا لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے بجھانے کے لیے کوئی ویاپک قدم نہیں اٹھائے گئے آگ دن بہ دن پھیلتی جا رہی ہے اور اسے نہ صرف کوئلہ بھنڈار کم ہو رہا ہے بلکی وائیو پردوشن بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن آگ کو چھوڑ دیں تو بھی گھنن والے علاقوں میں وائیو پردوشن کا ستر کافی زیادہ ہے 36 گھر میں بھی یہی کہانی ہے چھتی چھتیز گھڑ کے رائیگر زلے میں تو کھیتی کی ہزاروں ہٹیر زمین بنظر ہو گئی ہے اور کئی علاقوں میں کئی جگہ پر ڈمپنگ زون بنایا گیا جو نیاموں کے مطابق غیر قانونی ہے زمین ادھگرہن کو چھوڑ بھی دیں تو بلاسٹنگ اور پردوشن کے چلتے ہی ہزاروں لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے لیکن جنہیں وستاپت ہونا پڑا ان کو بھی پنرواز نیتی کے تحت سہی جگہ پر نہیں بسا گیا دوسرا جہاں پر گاؤں کو وستاپت ہونے کی بات بھی کی گئی ہے وہاں پر لوگوں کو ڈرہ دھم کھا کے بھگا جا رہا ہے جیسے ہنڈالکو کی بن کھتا اور بانجی کھول میں جو مائن ہے وہاں پر لوگوں کو ٹھیک سے پنرواز نیتی کے تحت وستاپن باہر گئے ہیں پر برن کے نیموں کی اندیکھی کے مام لے کئی بار سامنے آئے اور سرکار نے اس دشا میں کئی نیم قائدے بھی بنائے لیکن کوئلا اور پریاورن کے بیچ بحث بھارت میں ختم نہیں ہوئی ایک آنکلن کے مطابق 1930 سے 2000 کے بیچ امریکہ میں 24 لاکھ ہیکٹر جنگل کوئلا کھنن کے چلتے نشٹ ہو گئے چین میں 32 لاکھ ہٹر موسیقی